موسیقی ہمیں ڈرہا نہیں رہا ہوں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اور دیکھو سامنے روگوں سے لے کر ہم نے جینیٹک جینیٹک روگ یہ بڑی بات تھی جینیٹک بی پی جینیٹک سوگر جینیٹک آنٹھرائٹیس یہ تک ٹھیک کیا ہے جینیٹک کینسر اور یہ سارے کے سارے پرمان ہمارے پاس میں ہیں انگریجی میں پرمان کو بولا جاتا ہے ہمارے ساسٹروں میں پورے ویدہ ساسٹر درشن اپنشد پوری بھارتی سانسکرتی پرمان پر آدھاریت ہے ہمارے یہاں بینا پرمان کے کوئی بات ہی نہیں کہی جاتے ہیں ہمارے یہاں تو پروچن بھی دیتے ہیں تو گیتہ کا رامان کا مہ بھارت کا درشنوں کا اپنشدوں کا پرمان دیا جاتا ہے ہمارے یہاں کوئی بھی بات بینا پرمان کے نہیں کہتے ہیں مورڈن میڈیکل سائنس میں بھی اس کو پرمان کو ایویڈینس کہتے ہیں ایویڈینس ویز میڈیشن ایسا بولا جاتا ہے کسی بھی چیز کے لیے اب کہیں پر بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ایویڈینس دینا پڑتا ہے جیسے کوئی پولٹیکل بات ہو تو اس میں الگ کونسٹیٹیوشن کا ایویڈینس دینا پڑتا ہے آپ کو کوئی جو ہے وکیل بحث کرتا ہے ویدھائی کا کارپالی کا نیائی پالی کا خبرپالی کا پوری زندگی میں کہیں پر بھی جاؤ سب جگہ کیا دینا پڑتا ہے ہیلتھ ہو ایجوکیشن ہو ایویڈینس اور زندگی میں بھی ایک دوسرے کوئی پرمان دینا پڑتا ہے اور کئی بار تو جب تھک جاتے ہیں بولو میں کب تک پرمان دیتی رہوں گی میں کب تک اس بات کے لیے پرمان دیتا رہوں گا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تم کو چاہتا ہوں میں تم کو چاہتی ہوں ہر بات بات میں پرمان ہمارے سامنے آتا ہے تو آئر وید میں جو ہم نے کام کیا یہ تو دراصل یہ دنیا اتنی جھٹیل ہے اس میں ستے کو بھی ستھاپیت کرنا کوئی سامنے بات نہیں ہے اب سب سے بڑی پرمپرا ہماری ستے سناتنا بھائدک پرمپرا لیکن اس کو پرچاریت کرنا کوئی چھوٹا کام ہے کیونکہ دوش پرچار کرنے والوں کے پاس میں ہاں دھنے دولت ہے ستے کے پرچار کرنے والوں کے پاس میں پتہ نہیں یہ کیا بیچ میں گڑڑ ہوئی جو ساتوی کے لوگ تھے ستے کے راستے پر چننے والے لوگ تھے وہ تھوڑے گریب ہو گئے اور جھوٹ کے راستے پر بے ایمانی کے راستے پر چننے والوں کے پاس میں زیادہ دولت ہوگی تو انہوں نے اپنی دولت کی بل پر الگ الگ پرکار کی ساماجک آردھک راجنیتک طاقتیں اکھٹی کر لیں میڈی آدھی کی طاقتیں اکھٹی کر لیں اور اس لیے بری چیزوں کا بول بالا ہے اچھی باتوں کا پرچار کرنے میں بھی بڑی دکت آتی ہے کیوں جیدہ بھل یہ پوری دنیا چلتی ہے طاقت سے پاور سے جیدہ پاور کن کے پاس اکھٹی ہو گئی بیمانوں کے پاس اسروں کے پاس اس لیے ہم نے تیہ کیا ہے کی ہم ستے کے راستے پر چلیں گے آدھیات مکتہ کے راستے پر چلیں گے بھگوان کے راستے پر چلیں گے لیکن ان بیمان لوگوں سے زیادہ طاقت ہی خٹی کریں گے بیمان لوگوں سے جیدہ بیمان لوگوں سے زیادہ طاقت ہونی چاہئے سجنوں کے پاس اس لیے ہم نے کئی طرح سے شکتی سنچے کیا ہے شکتی سنچہ یہ یوگ بھی کیا یہ بھی تو شکتی سنچہ یہ ہے یوگ ایر وید اور یہ سودیشی کا بھی آن یہ بھی شکتی سنچہ ہے سامجک آردھک راجنیتک آدھیاتمک شکتی تو پانا ہے سادھنا سے ہم کو شکتی ملتے ہیں دیوے شکتی کی ساتھنا ہے ہماری دیوائن پاول ہے تو میں اب آپ کو یوگ کے ساتھ ساتھ آئیر وید کا جو ہم نے پرچار کیا اور اس کو تتھے بتاتا ہوں ششتی کے آدھکال سے ہی پرمات مہنے ہم کو بہت پرکار کی اوشدیاں دیوئی ہیں ہمیں ان کا جیان نہیں تھا بس ہم نے اتنا کام کیا ہم نے ان کا جیان کروایا جیسے ڈینگو سے سوین بولو فیرسے شکنگونیا سے ایک آدمی بھی نہیں مر سکتا کیونکہ گلو ہی ہے پورے ورلڈ میں ہر سال کروڑوں لوگ مرتے ہیں سوائن فلو ڈینگو چکنگونیا آدھی سے اب ڈینگو کا کوئی علاج یہ نہیں ہے نا پیر سامنے کھول تھوڑا سوک شمیم کا کسی بھی ڈوکٹر سے آپ پوچھئے وہ یہ کی بات کہے گا ڈینگو میں آدمی مرتا کیسے ہے میں کہا رہا تھا نا کوئی روح زیادہ بڑھ جاتا ہے اب ڈینگو ہو گیا ڈینگو سے مر گیا کیوں مرا پلیٹ لیٹ گھٹ گئے پلیٹ لیٹ چڑھائے تو وہ بوڑی ریسپون ہی نہیں کری پلیٹ لیٹ چڑھاتے ہی پھر گھڈاؤن آگئے تین سے چار لاکھ کی بیچ ہونی چاہیے وہ تین ہزار تک آ جاتے ہیں لوگوں کے پلیٹ لیٹ چڑھائے پھر گر گئے پھر چڑھائے پھر گر گئے روگی ختم یہاں نہ تو جاتی ہے ہنگو کو ہنگوٹھوں کو آگے پیسے دبایا ہم نے کروڑوں لوگوں کو مرنے سے بچایا کھالی گلوئے پلا کر کے میں تو کہتا ہوں دس بیس جڑی بوٹیاں بھی لوگ اپنے گھروں میں بونا شروع کر دیں تو اس دیش کی نینانوے پرتیشت بیماریوں کو دور کیا جا سکتا ہے دس بیس جڑی بوٹیوں سے اپنے گھروں میں گملوں میں لگا سکتے ہیں اتنے تو جو فلیٹ میں رہتے ہیں ان کو بھی گملے مل جاتے ہیں لوگ ان گھروں میں کیا لگا رکھا ہے بانس لگا رکھا رہا ہے بانس تو پھوکنے کے کام آتے ہیں پہلے کوئی بانس خرید کے لائے تو بولتے تھے اب شکون ہو گیا بھائی یہ تو عرصی بنانے کے کام آتے ہیں کوئی بانس خرید کے لائے مکان مکان بنانے میں تک تو ٹھیک ہے گھر میں کوئی بانس خرید کے لائتا تھا اچھا نہیں مانتے تھے اور ان چین والوں نے ایسا مارکٹنگ کا وہ فنڈا کیا آج جو گفٹ میں بانس دیتے ہیں میں نے کہا ہو گیا اس کا کام تو دے دیا اس کو بانس سجائی کی تھوڑی دن میں اس کی عرصی چین والوں نے ایسا پاکھنڈ کر رکھا اور یہ جو پڑے لکھے سہروں والے لوگ ہیں تم بھی لوگ اس میں سمجھ لی تو کافی ایک دوسرے کو گفٹ میں بھی بانس دیتے ہیں پہلے اسے ہی تمہیں عرصی سزانے کا سامان دے دیا اور ایک پہلے تھوڑے دنوں پہلے ایک اور پرچار ہوا تھا منی پلانٹ گھر میں منی پلانٹ لگاؤ میں نے کہا سکرو کھیتی بند کر دو ہی لگا دو بولے اس سے دھنہ آتا ہے یہ سب بہکاوے والی باتیں ہیں دھن نہ منی پلانٹ سے آتا ہے نہ کسی پتھر بھی سے اس سے آتا ہے بولے تیری دن خراب ہو رہے ہیں بولے تو یہ پتھر پہلے یہ پتھر بننے پتھروں سے نہیں پرشارت سے زندگی بدلتی ہے چار اترپا کھنڈ بھیلا رکھا تو گھروں میں کیا لگاؤ تلسی لگاؤ گلوئی لگاؤ الیویرہ لگاؤ یہ تو ہر گھر میں لگ جاتے ہیں برامی سنکھ پسپی پتھر چٹا نرگنڈی پاری جات نیم آج کل تو چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں کیا بون سائز بہنیں بہت کرتی ہیں لیکن وہ گھروں میں جو لگا کے رکھتی ہیں ان کو کچھ نہیں پتا انہوں میں صبح سے شام تک یہ کچھ ایسے دیکھو جو بہت زیادہ اپیوگی پیڑ پوتے ہیں ان کو لگاؤ انگریج کیا سکھا گئے ہم کو ایک تو گھاس کٹنا سکھا گئے جتنے بھی امیر لوگ ہیں دس بیس فٹ کا ایک گھاس کا کارپیٹ ضرور رکھیں یہ وہ شٹڑے سندے کو کھالی ہوتے تھے ان کو کوئی کام دھو گھاس کٹتے ہیں ابھی بھی میں دیکھتا ہوں وہ اپنے آپ کٹتے ہیں ان کے نوکرچہ کرنی ہوتے تم لوگ بھی وہی گھاس کٹنے کا کام کرے ہیں اپنے گھروں میں جہاں تھوڑا تھوڑی سی بھی جگہ ہے وہاں پر جڑی بوٹیاں لگاؤ اور یہ دی دس بیس فٹ کی جگہ ہے تو وہاں پر لوگ کی توری لگا دو اتنی ہو جائیں گے تمہارے پڑوسی بھی کھائیں گے اور تمہیں دعا دیں گے اور تم زہر کھانے سے بجھا ہوگی اور گینک اور گینک کے چکر میں کتنی مہنگی مہنگی ساکھ سبجیاں خرید کے لاتے ہو اور جن کو نیچے جگہ نہیں ملتی کوئی فیٹوں میں رہتا سب سے اوپر والی چھت یہ دی خالی ہے تو اس کے اوپر ہی لگا دو چھت کے اوپر لوگ کی لگا دو توری لگا دو ٹماٹر لگا دو مٹر لگا دو یہ آئیڈیا ہے ایک ہیلڈی لائف جینے کا گلوئی تولسی نیم الویرہ برامی پتھر چٹا ایسے ہوشدیاں ہیں ان کو لگاؤ ان کے بڑی مہمہ ہیں بہت شاہر دست فائدہ ہو ہم آپ کو دو تین اوشدیاں ایسی بتا دیتا ہوں جو اپنے گھروں میں آپ لگا لیں گے تو آپ کے گھروں میں 99% بیماریاں نہیں ہوں گے کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو تھوڑا بہت سہے ہوگی لے لینا گلوئی روز پینا چاہیے ہر گھر میں جس گھر میں گلوئی پیا جائے گا اس گھر میں کبھی بھی سوائن فلو ڈینگو چگنگونیا ملیریا کوئی بخار آدھی نہیں ہوگا اس گھر میں کبھی سردی جھکام بھی نہیں ہوگا پلیٹ لیٹ کم ہونا ایک بہت بڑی سمسیہ اور اس سے کئی بار بینا ڈینگو کے بھی ایسے بھی ماتوں بہنوں کا پلیٹ لیٹ کم ہو جاتا ہے ان کے شریف میں پھر کئی ایسے کوئی چھوڑا ایسے آپس میں بجاک میں چھوٹکی مار لیں ایک ایسے چھوٹ بھی لگ جائے تو نیلہ نیلہ لیسان پڑھ جاتا ہے پھر وہ جاتا ہی نہیں پلیٹ لیٹ کم ہونے سے اتنی بلیڈنگ ہو جاتی ہے آدمی رات کو سویا اور صبح اٹھی نہیں پاتا ہے سوتے سوتے موت ہوجاتی ہے اتنی بلیڈنگ ہو جاتی ہے پلیٹ لیٹ کم ہونے سے برین میں ہارٹ برین سے ہارٹ سے لیور سے آنțوں سے پر شریف سے بلیڈنگ ہو جاتا ہے یہ حالات ہوتی ہے تو گلوئیں دینگو کے لیے سوائن فلو کے لیے سردی زکام بخار کے لیے ایمنیوٹی پاور بڑھانی ہے ایمنیوٹی پاور بڑھانی ہے ایمنیوٹی سسٹم کو سٹونگ کرنے کے نام پر کتنے دیش میں ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں کروڑ روپے کی دوائیاں اور بکواس سیجے بکری ہیں یہ گلوئی سے بڑھانیوٹی سسٹم کو اچھا کرنے والے کوئی چیز نہیں پلیٹریٹ کو بڑھانے والے کوئی چیز نہیں اور موٹا پا کے لیے رام بان ہے یہ گلوئی پیو امریتا امریتا ہے یہ پتلی بھی ہو جاؤ گی اور بیماری سے نہیں مرو گی امریتا امریتا نام ہے اس کا موٹا پا کے لیے شوگر کے لیے ہاں اور سکن ڈیجیز کے لیے اتنا چا بردست ہے گلوئی کا سیار گلوئی پیو تلسی کھاؤ گلوئی تلسی روز لو اور دو تین پتے نیم کی چبھالو سارا شریف سدھ رہے گا تھوڑا بڑی اس کی تہنی ہو جائیں تو ان کو ایسی چبھالو موہ میں دھات اچھے رہیں گے سینکڑوں بیکٹیریاز کو مارتا ہے اکیلہ نیم میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں یہ بات پس کفر تردو شناسہ کیا ذرا اس کو سنو سردی جکام بخار آدی تو دور کرتی ہے پت تر روگ بھی دور کرتی ہے پیٹ آدھی اچھا ہو جاتا ہے اور ایک بات اور سن لو جن ماتوں بہنوں کو اور بھائیوں کو بہن کر ارثرائٹیس ہے میں نے یہ بھی پریوک کیا ہے یہ دیکھوئے ساری باتیں پریوک سے پتہ لگتے ہیں کتابوں میں نہیں لکھی ہے میں نے جن کو ارثرائٹیس کی کوئی دوائی کام نہیں کر رہی تھی نہ کوئی پین کیلر سٹیرائیڈ تک کام نہیں کر رہی تھی سٹیرائیڈ تک لے لیے کو بھگو دی صبح پیلی صبح بھگو دی دو پر کو پیلی دو پر بھگو دی شام کو پیلی ہے گلوئی بھگو بھگو کے پی اور ارثرائٹیس ضر ہو گیا کلوئی گرم نہیں ہوتی ہے یہ خاص بات یہی ہے اس میں کوئی بھی چیز نا کوئی چیز بہت تھنڈی ہوتی ہے جیسے لوکی بہت تھنڈی ہوتی ہے جیسے کالی میرچ لونگ آدھی گرم ہوتی ہے کوئی چیز کف آدھی کرتی ہے کوئی ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کوئی چیز پہ گرمی بڑھا دیتی ہے یہ گلوئے میں آپ کو ایک لائیو ایک جامپل بتاتا ہوں ہمارے بھائی ہیں اپنے بہت پرانے کارے کرتا ہے بھائی ترے لوگ چنجی ان کی پتنی کو میں نے خود پرسنلی دیکھا ان کو اشدیاں کی اتنی بھینکر ان کو پرابلم ہو گئی پوری شریر میں آرتھرائیٹیس پھر دوائیوں کا ریاکشن ہوتا ہے کہ پورا شریر چہرے سے لے کے پورے شریر پر پھنسیاں پھنسیاں پورا شریر جیسے پک گیا ہو دوائیاں کھا کھا کے ایلوپیتھی کی دوائیاں ایرویت کے دوائیوں نے بھی کام نہیں کیا بھینکر پیڑا میں نے جیسے کہتے ہیں نا ایک ایسے ایسے جیسے ہجاروں سول چھو بھرہے ہوں بچھوں نے کٹ رکھا ہوں ساپ نے کٹ لیا ہوں یہ ستھی ہو جاتی ہے میں نے روم روم پیڑا کرنے لگتا ہے یہ ہو جاتا ہے ایلوپیٹیس میں بری حالت ہو جاتی ہے تو سٹی رائیڈ لے لیے ایرویت کی بھی سب دوائیں دے دی ہم نے سب گل کئی بار کیا ہوتا ہے کسی کی بوڑی میں کوئی انہوں نے میں نے وہ ایلوپیرہ نرگنڈی اور پاریزات سب پلا لیا فائدہ ہوا ایسا نہیں کہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی بس گیا رو لاشٹ میں جا کر کے پھر گلوئی پینا شروع کیا اور آج وہ ان کی پتنی ٹھیک ہو گئی گلوئی پینا یہ تو ایک ایگزامپل دیا میں جیسے کتنے اب جیسے لوگ کہتے تھے گلوکوما ٹھیک نہیں ہوتا کل ہی میرے پاس آئیں بلو بابا جی آپ اوروں کے ادھان دیتے رہتے ہیں ہمارا ادھان بھول گئے کیا آج سے بیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں ایک سہرانپور کے اوپی بھاٹی ہیں میں نے پوچھا کیسی ہوں ماتا جی تو ان کو سب سے پہلے میں نے کہا تھا یہاں سے کاری پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے کہ پرانایام سے اور عامل کے رسائن مکتا شکتی بھاسما اور سبتامری تلو اس میں دیوی ہوشدی گلوکوما کی اور وہ آنکھ میں ڈالنے کی دواء ایک چمچ نیبو کا رس ایک چمچ سفید پیاج کا رس ایک چمچ ادرک کا رس تین چمچ شہد یہ ہم پہلے گھر میں بنواتے تھے لوگوں سے کیونکہ مارے پاس مسین آدی اور یہ سب اتنا بڑی سویدھائی نہیں تھی تو گھر میں بنا کے ڈالا اور یہ عامل کے رسائن دو سو گرام سبتامری تلو ہو بیس گرام مکتا شکتے دس گرام یہ پاورڈر کھایا اور تین مہینے کے اندر گلوکوما پورا ٹھیک ہو گیا اس سمیہ پہلی بار جب میں نے اس سمیہ بھی ہم نے شروع کر دیا تو دو ہزار ایک میں تو ٹی وی پر پر پرگرام آنے کہیں دو ہی نہیں تو بھل بھاو جی آپ نے ہمارا تو بھیان دیا ہی نہیں ایسے کتنے لوگوں کو میں پہلے پہلے تو کیا کرتا تھا میں یوگ کرواتا تھا آج وید کی اوشدیاں دیتا تھا شدی آچاری بارکشن جی خود ہم ڈیل کرتے تھے ایک ایک وقتی کو تب بعد میں جو سیٹ ہوا اس کو یہ جو اس میں اوشدیاں لکھی ہوئی ہے یہ کروڑوں لوگوں پر پریوب کر کے لکھی ہوئی ہے ان کے ایسے نہیں کہ ایسے کہیں سے نیم حکیم خطرے جان ایسے نہیں کہ کہیں سے در در سے کتابوں سے پڑا اور ٹیپ دیا لکھ دیا ایسے نہیں چلو سیدھے بیٹھو ایک گلوئے سے الگ الگ پرکار کے بیکٹیریاں روائرڈ ڈیجیز سے لے کر کے سبھی پرکار کے بیکٹیریاں کو سبھی پرکار کے وائرس کو کھل کرتی ہے تو انٹیبائیٹکس لیتے ہیں آپ لوگ انٹیبیکٹریل انٹی وائرل کئی طرح کی دبائیے لیتے ہیں سب سے اچھا ہے گلوئے اس کے اوپر پورا ریشنس کیا ہم نے سیل لائن ٹرائل کیا ہے اور ابھی انیمیل ٹرائل بھی ابھی شروع ہو جائے گا آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے اسی سال ابھی ہم لوگ سیل لائن ٹرائن اور باقی کلینکل کنٹرول ٹرائل بہت تو چلی رہے تھے ہمارے ابھی قریب جو ہے ڈھائی سو کروڑ روپے تو ہم نے اس میں خرچ کر دیا ہے اور آگے اور خرچ ہو جائے گا ہر ایک بیماری کے اوپر ابھی ہم لوگ اینیمیل ٹرائل بھی کرنے والے ہیں اینیمیل ٹرائل جیسے ایلو پیسی میں ہوتا ہے نا کوئی بھی بی پی کی شوگر کی تھائر ایڈ کی کوئی بھی دوائی پہلے جانور کو بیماری کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے جانور کو کینسر کر دیا جانور کو بلڈ پریشر شوگر کر دیا ان کو تو ہوتا نہیں ہے خاص کر کہ چوہر خرگوں سو پر سب سے بزادہ پریوگ ہوتے ہیں تو ان کو پہلے بیماری کرتے ہیں پھر ان کو دوائی کھلاتے ہیں تب پھر ان کا دیکھتے ہیں ان کا ایفیکٹ کتنا ہے پھر اس کی ڈوز آدی تو کریں گے اور آئر وید کو بہت ہنچائی پر لے کر کے جائیں گے سارا ریسرچ والا تو یہ کیا ہوتا ہے آدمی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کئی بار بڑے آئر وید میں تو زیادہ دکت نہیں ہے لیکن پھر بھی دوائیوں کا ایکسپیریمنٹ آدمی کے اوپر نہیں ہو سکتا پہلی بار اس لئے اینیمیلز کو اس میں چنا جاتا ہے کہ چلو کوئی ہانے بھی ہو گئی تو منوشے تو ایک ایک منوشے کی بہت بڑی قیمت ہے ایک منوشے کی زندگی یہ تو ٹھیک ہے کہ ہندوستان میں زندگیوں کی قیمت بہت کم ہوتی ہے کہیں پر بھی کوئی کسی کو کچھ بھی کر دیتا ہے لیکن سچ میں انسان کی بہت قیمت ہے منوشے اس دھرتی پر بھگوان کی سروسریش رچنا ہے ہر درشتی سے تو اس لئے اینیملز کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیماری کر کے ٹھیک بھی تو کر دیتے ہیں بعد میں ان کو ایسا تھوڑی ہے کوئی ہام کرتے ہیں ہماری لئے تو ہام نہیں ہے یہ ایلوپیسی والے تو کوئی زیادہ یادتی اچار کرتے ہیں ان کے اوپر ویسا ہم نہیں کرنے والے تو اس کے اوپر بھی پوری دنیا میں بحث ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو پریوگ ہوگا کہیں نہ کہیں تو ہم اس کو دوائی دے کر کے پھر واپس ٹھیک کر دیتے ہیں ٹھیک ٹھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو اور خیر اب یہ ایک دوسرا وشیہ آ جائے گا تو اینیمل ٹرائل سے لے کر کے سارے ٹرائل یہ سب کر رہے ہیں ابھی تک جو ٹرائل ہو چکے ہیں ہمارے جو کامیاب ہو چکے ہیں ہم نے یہ مکتاوٹی یہ مدوناشنی اس کا تو ہم لوگ سب ٹرائل کر چکے ہیں اب تو اور نئے ٹرائل ہونے ہیں کہ اور زیادہ ایفیکٹی اور چیزیں کو کیسے بنایا جائے تو مکتاوٹی سے ہنڈر پرسن بی پی کنٹرول ہی نہیں کیور ہوتا ہے بی پی مدوناشنی یہ بہت بڑی بات ہے یہ آپ کی جانکاری کے لیے مکتاوٹی کی ہزاروں بار ٹیسٹنگ کی گئی کہ بھئی بینہ ایلوپیتھی کے جو سولٹس ہوتے ہیں کیمیکل ہوتے ہیں وہ تو الگ طرح کی ہوتے ہیں تو بولی بابا جی کہیں کیونکہ بہت سے بابا یہ کام کرتے تھے بہت سے لوگ ایرویت کے نام پر دبائیوں میں سٹیرائیڈ یا ایلوپیتھی کے کیمیکل سولٹس ملا دیتے تھے اور اسے ایک دم سے آدمی دھوڑنے لگ جاتا ہے سٹیرائیڈ کسی بھی دبائی میں ملا دو ایک دم دھوڑنے لگ جاتا ہے سماح ہو چاہے ارثرائیٹیز ہو چاہے کوئی بھی باماری ہو تو یہ سوچتے تھے بلڈ پریشر کی دبائی ایرویت میں پہلی بار لوگوں نے سنی اچھا رکت چاپ نام کا نردیش ہی نہیں ہمارے ساسٹروں میں میں گارانٹی سی بولتا ہوں پوری ساسٹر پڑھ لو آپ اچھا رکت چاپ نام کی سنسکرط میں انواد کیا اچھا رکت چاپ ہائی بلڈ پریشر ہائی منی اچھا رکت منی بلڈ منی رکت اور پریشر منی چاپ اچھا رکت چاپ ہائی بلڈ پریشر اس کا ہندی میں سنسکرط میں انواد کر دیا ساسٹر میں یہ روگ ہی نہیں ہے پہلے لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہی نہیں تھا تو آئی بید میں اس کا نردیش ہی نہیں تھا تو ہم نے اس کے لیے اوشدیوں کی پھر خوز بھی نصرو کی اور یہ انٹیشنس کے آدھار پر یہ چیزیں نکلی ہیں ماں کو بات بتاتا ہوں ہم کہتے ہیں نا یوگ کرنے سے ڈیوائن انٹیشنس ہوتے ہیں تو بلڈ پریشر کیوں اور ہو جاتا ہے اور خاص کر جن کو کڈنی کی پروپلم ہوتی اور کئی کرٹیکل پروپلم ہوتی ان کا تو بلڈ پریشر بہت آئین انٹریت ہوتا ہے ان کا بھی بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے اتنا جبردست اس کا لاب ہے چلو سیدھے بیٹھو تھوڑی دیر کپال باتیں کرلو آج پہلے پرنائیم کرانے اوشدیوں کے بارے میں مول نردیش ابھی دے رہے ہیں تو کروڑوں لوگوں کا ہم نے بلڈ پریشر ٹھیک کر دیا ہے پرنائیم کروا کر کے اور ویسے بنا بنا مکتاوٹی کے اور ملا دو تو اور جیادہ ایفیکٹی ہو جاتا ہے لوگ کی حملے کا جوز پلایا ایک سفتہ کے اندر ہی بلڈ پریشر کی گولی بند ہو گئی بی پی کی گولی کھاتے تھے تو بی پی ڈاؤن جانے لگیا تو بی پی کی گولی بند کرنے پڑی ڈاکٹرز کی بند کروائی ہم نے یہی آپ نے سنا ہوگا کتنے ڈاکٹرز سینئر ڈاکٹرز ان کو بھی بلڈ پریشر ہو گیا تھا انہوں نے بھی پرانائیم کیا لوگ کی کا پریوک کیا بی پی کیور ہو گیا کتنے تو جو ایلوپیتی ایم بی بی ایس جو کالیج ہیں ان کے پرنسپلز جاپور کے کئی پرنسپلز نے آ کر تو اپنے شیوروں میں بولا بھولے جی میں تو دس سال سے پندرہ سال سے مجھے خود بلڈ پریشر تھا میری پتنے نگائی بار جو باوہ جی کہہ رہے ہیں انہوں لو ملو مبھرامری ادگی تھا دی پرانائیم کر کے دیکھ لو لوگ کی پی کے دیکھ لو ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہم نے ڈوکٹرز کا بی پی کیور کیا ڈائیبٹیز کے پیسے نون ڈائیبٹی کو جاتے ہیں پرانائیم کیا مدوناشنی کا سیون کرایا کھیرا کریرا ٹماٹرے کا جوس پلایا اور گلوئی کا سیون کروا دیا ڈائیبٹیز کے پیسے نون ڈائیبٹی کو گئے اور جن کو پچاس پچاس سو سو یونٹ انسولین لگانا پڑتا تھا ان کا ہجھ اٹ گیا اب اگلا کیمپ میں یہاں ڈائیبٹیز کیلئے رکھنے والا ہوں پھر بی پی کیلئے رکھنے والا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے وہ ایک طرح کی پریکٹیس کرنے میں سویدہ رہتی ہے اب جیسے موٹا پا والوں کو پورا دبا کر کے میں کرواتا ہوں اب اتنی پریکٹیس یہ دی ہارٹ پیٹ شینس ہیں جن کو بہت زیادہ بلڈ پریشر ہے بہت زیادہ ہائی شوگر ہے ان کو کروا دو تو بےوس ہو جائیں گے پھینٹ ہو جائیں گے گر جائیں گے اس لیے الگ الگ چھنا ہے اب اس سے آگے ہم ریسیڈنسل کیمپس میں میں آپ کو یہی پرماعت دوں گا نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کی ہم سات دن کے اندر بلڈ پریشر کی گولیاں چھڑوا دیتے ہیں سات دن کے اندر